بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم پیاز ہیں اور آلو نیچے گر گئے مینگن اور یہ گاجریں سبزی اس میں رکھ لاتے ہیں اور گاجریں سمان کافی ہو گیا تو مینگن بھی رکھتے ہیں اس میں اور پھر نیچے یہاں پر اور بند اور جو آلو تھے وہ شاپر پھٹ گیا اس سے گر گئے تو شاپر سے نکال کے یہاں پر ٹوکری میں رکھ دیتے ہیں اوپر والی خالی ہے بالکل تو اس میں رکھ دیتے ہیں ابھی نیچے پیاز اوپر آلو اور فریج میں سبزی کام ختم سیمٹ والی بوری کھولنے لگی ہے سپیہ سیمٹ ہے کافی مضبوط ہے بوری جو ہے تاکہ گرنا جائے اس لیے کھول چکا ہے ابھی اس میں مکس کرنا ہے برش تین بوریش ہیں ایک نیا مالا پانی ابھی ڈال لیا اس میں سیمنٹ سیمنٹ ابھی لگا اور اس کمرے میں اسے کرنا ہے لائٹ جو ہے جلا دیا ابھی تو اس میں تین چار لوگ کریں گے اور دو تین گھٹوں میں ہی کام کمپلیٹ ہو جائے گا کپڑے جو ہیں اتار لیتے ہیں وہاں سے سب کیونکہ رنگ کرنا ہے اور انہیں لگ سکتا ہے بہت زیادہ خطرہ ہے لگنے کا دوار کو بھی کرنا ہے اس دوار کو بھی اس لیے تو کمرہ جو بلکل خالی کر دیا تھا اسے کلر کریں گے اور پھر چھات کا کلر ابھی ٹھیک ہے اسے نہیں کریں گے اور جو پنکھا ہے بھی اسے بھی صاف کریں گے پہلے کمرے کی صفائی کریں گے اس کے بار رنگ جالے کافی ہیں اوپر پہلے وہ صاف کر لیتے ہیں اب یہ اپنی پاری بھی آگئی ہے رنگ کرنے کی تو وہ رنگ ڈال لیتے ہیں جس کلر میں ڈالتے ہیں رنگ اتنا ہی کافی ہے پھر اور لے لیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ دیوار ہو چکی ہے ابھی ایک کوٹ ہوا ہے ایک تو کوٹ اور کریں گے کمرے کو جو ہے ایک کوٹ ہو چکا ہے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کافی دیر ہو گئی تھی پھر سوچا کے ٹھہر کے ایک کوٹ کریں گے ایک ہو چکا ہے ابھی جب دوسرا کوٹ اس پہ ہوگا تو بہت ہی بہترین ہو جائے گا کمرے کے جو دو کوٹ ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابھی اچھی طرح سے سکا نہیں ہے جب خوشک ہو جائے گا کل تو بہت زیادہ چمک پیدا ہوگی ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں تو انہیں باقی کام اب ڈالی ہے تو دوسرا کوٹ بھائی انہیں زہین نے کیا تھا ابھی فری ہوئے ہیں کمپلیٹ ہو گیا ماشاءاللہ سب مسلمانوں کو جمعہ مبارک آج مسجد کی اسفائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ مسجد کی اسفائی ہو رہی ہے جمعہ کا دین ہے ماشاءاللہ ایک بار چمک جائے گی جو صاف ہے مبائی نکال دی ہیں اور اندر سے دھونا بھی ہے نلکے سے پانی نکال کر بارتی کی مدد سے یہ کلر جو تھا کل والا اب تھوڑا سا باقی بچ گیا اور یہ برش جو تھے وہ دھو دیئے تھے ابھی بالکل صاف ہیں اور آج والا جو کلر ہے وہ کو ایک اور ٹوپ ڈالنی ہے یہ والا نہیں اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا یہاں پر کرنا ہے یہاں سے پنکھے دو اتار لئے گئے ہیں کیونکہ کافی خراب ہو گئے تھے مکھیوں نے اس پر کافی خرابی ڈال دی تھی دیکھیں جی ایک جو ہے یہ والا ہے بھی صاف کرنا ہے اور یہ تھوڑا صاف کر دیا ہے یہ دیکھیں جی چمکا دیا ہے ابھی رات کو جو کلر تھا کافی گیلا تھا تو اتنا زیادہ واضح اچھا نظر نہیں آ رہا تھا ابھی دیکھیں کتنا زیادہ چمک رہا ہے ماشاءاللہ سے دو کور جو تھے شام ہو گئے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو ڈرام ہیں یہ ٹو ڈرام ہے اوپر سے بلکل ٹھیک ہے اور یہ والا ڈرام ہے یہ اوپر سے بلکل خالی ہے اس پر کوئی لکڑی کا ٹھکڑا رہا کر اوپر کھڑے ہو کر اس سے رنگ کرتے ہیں خبز رنگ ماشاءاللہ سے مکس ہو چکا ابھی کرتے ہیں تھوڑی دیر میں الحمدللہ صبح آٹھ نو میں جو لگے تھے تو یہ بالی جو جالی اس کو دیا ہے کلر جو اندر تھا کمرے میں وہی اس جالی کو کر دیا ہے اچھا لگتی تھا اور یہاں پر ہلکا سبز رنگ وہ کیا ہے ایک کوٹ جو ہے وہ چکا ہے اور اوپر سے باقی ہے کوٹ اور دوسرا کوٹ جو ہے وہ بھی تھوڑی دیر بلاد کریں گے پہلے ککلی کریں گے اس کے بعد جو ڈور ہیں ان کو بھی کلر کریں گے انشاءاللہ چھت پہ بھی دیکھیں گے اگر ٹائم لگا تو ہلکا ایک کوٹ ہو جائے کہیں کہیں سے خراب ہے رنگ والے کپڑے جو ہیں وہ میں نے چینج کر لیا ابھی دوسرے ڈالیں ان پر کافی زیادہ رنگ گر گیا تھا تو ہزی شان بھائی لائے ہیں سمو سے سٹی سے ابھی یہ کھاتے ہیں ابھی ہم جانے لگے ہیں سٹی اور وہاں سے گلو کے دو پیکٹ لانے ہیں جو کہ کم پڑ گیا ہے رنگ ابھی کرنا ہے کوٹ دوب کافی زیادہ ہے اور گرمی اس وجہ سے بہت ہے لیکن جب بائک پر ہوا جلتی ہے تو سکون ملتا ہے اتنی زیادہ گرمی نہیں لگتی وہ چھوٹا تھا اس میں پیٹرول بہت کام تھا اس لئے وانٹو فائیو والا بائک اٹھا لیا اس پہ ہی رنگ رنگ جو ہے وہ ہو چکا ہے ابھی وہاں سے اوپر سے تھوڑا باقی ہے تو آج کم لاگ یہیں پر کرتے ہیں اپنا بہت سارا گیا دو میں آ رکھے گا اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے